الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ والشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقد جاءکم رسولم من انفاسکم آمنت باللہ وصدق اللہ ومولانا لزیم ان اللہ وملائکتہو یسلیون علم یا ایہا الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکم یا رب العالمین والعاقبت اللہ ومولانا لزیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا رحمت اللہ علمین السلام علیکم یا عمام انبیاء تو پڑھو دروشی تھوڑے پڑھو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ والا آلکہ و صحابہ یا نور اللہ والسلام علیکہ یا عین مطلب العالمین والا آلکہ و صحابہ یا سیدی رسول اللہ والسلام علیکہ یا عدد سبت الحسن والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ والسلام علیکہ یا عین مطلب العالمین والسلام علیکہ یا نور اللہ والسلام علیکہ یا عین مطلب العالمین والسلام علیکہ یا عشقار رسول اللہ والسلام علیکہ یا عشقار رسول اللہ موسیقی 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 کہ ایسی محافظ کے اندر آنا یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے آپ چل کر تشریف لائے مینہ چیز حاضر ہوا آپ کا تشریف لانا میرا حاضر ہونا کسی کا بھی کوئی ذاتی قبال نہیں بس میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اور اگر اس طرح کا دیا جائے تو بھی نہ مناسب نہ ہوگا کہ دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل کہاں میری نظر ہے آقا یہ تیری عنایت ہے کہ تیرا رخ ادر ہے ناری طبیر ناری رسال یا رسول اللہ ناری حیدری سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کی مناسبت سے چند جملے میں آپ کی خدمت کے اندر امت کرنے کی جزارت کرتا ہوں آپ نے اکثر سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ کچھ خطیب حضرات یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ میری طبیعت اتنا سراد ہے ایک بات شروع کرتا ہوں کہ حقیقت میں آج طبیعت تیدا نہیں لیکن میں اس محفل کی مناسبت سے میرے سفا اور میرا انا ضروری تھا چکہ میں حضر ہوا تو انداز کیاں اور خطاب کا عمل کا اتنا نکتہ سنا ہی ہے سادر سے انفاز میں چند باتیں ہیں آپ تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد بڑا روحانی اور وجدانی ایک پروگرام آپ دکھے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ جائے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا سرکار کی آمد آپ کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک تذکار میلاد سے لبا لب بھرا پڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں سرکار کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے بڑے حسین خوبصورت پیرائے میں ذکر کیا کہیں صفت نور کے ساتھ یاد فرمایا کہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو رعوف بنا کر بھی جائے کہیں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو رحیم بنا کر بھی جائے کہیں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کر بھی جائے کہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو مبشر بنا کر بھی جائے کہیں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو نظیر بنا کر بھی جائے کہیں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو دائیلن اللہ وعزنہی کا مصدہ کے عتم بنا کر دے جائے اور کہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سراجب مدیرہ بنا کر دے جائے انہی مقدس مقامات میں سے میں نے سورہ توبہ شریف کی آخری عیت مبارکہ سے چند جملت علاوہ کیے آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفَاسِكُمْ ٹھیک پڑھا ٹھیک پڑھا پھر پڑھتا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفَاسِكُمْ ٹھیک پڑھا بولتا کھو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفَاسِكُمْ اب اس پر چند جملے مرد کرتا ہوں کتنا خوبصورت اندال ہے کتنے احتمام سے ذکر کیا لام پہلے استعمال فرمائی جس کو تحقیق کی لام کہتے ہیں لوگوں بات کوئی شوکی نہیں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں اللہ تو تحقیق کے ساتھ توجہ دلانا چاہتا ہوں لا تحقیق پھر قد استعمال کیا اور تحقیق قائم کر کے کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ آگے تمہارے پاس یہ قوم کی ضمیر کہتی ہے کہ اس سے مراد سرکار کی قیامت تک آنے والی امت اور وہ انسانی شامل ہے اور رسول ان پر دو پیش ہیں یہ دو پیش تنوین کہتے ہیں اس کے یہ تنوین تقریم ہے کہ کیسا رسول ہے جس رسول کی شان بڑی بلند ہے مقام بڑا بلند ہے عظمت بڑی بلند ہے اس رسول کی رفت بڑی بلند ہے اور بڑا خاص میرا محبوب ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس میرا رسول عَنْفَاسِكُمْ 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 ہے نا یہ دوسری قرآت ہے جو مشہور نہیں ہے محدثین نے یہ روایت اور یہ تحقیق اور یہ قرآت نقل کی ہے کہ اس لفظ کو ہم دو طریقوں سے پڑھتے ہیں ایک معروف طریقہ ہے عَنْفَاسِكُمْ دوسرا طریقہ ہے جو عوام کے اندر مشہور نہیں ہے مفسرینِ کرام کے اندر مشہور ہے کہ اسے عَنْفَاسِكُمْ پڑھا جائے جب اسے ہم عَنْفَاسِكُمْ پڑھیں گے پھر کیا معنی بنے گا جب عَنْفُسِكُمْ پڑھیں گے تو کیا مطلب ہوگا جب ہم کہیں گے لَقَدْ جَاكُمْ رِسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ آ گیا تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہے تم میں سے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غیر معروف شخصیت نہیں کوئی اجنبی نہیں جس نے آنِ واحد میں کوئی اعلان کر دیا ہے وہ ہستی تو جانی پہچانی شخصیت ہے تو اس کا خاندان جانتے ہو اس آقا کا قوم قبیلہ جانتے ہو اس کا شجرہ نصد جانتے ہو اس کی صداقت کو جانتے ہو ان کی امانت کو جانتے ہو وہ رسول تمہارے اندر رہا ہے اور چالیس سال کے عمر پا کر پھر انہوں نے اعلانِ نبوت کیا ہے تو انفسکم سے مراد یہ ہے کہ وہ دور سے باہر سے غیر کسی علاقے سے نہیں آئے وہ تو تمہارے اندر ہی تھے اب قرآن کا دوسرا اندر یہ ہے لَقَدْ جَاكُمْ رُسُولُمْ مِنْ عَنْفَاسِكُمْ ایسا رسول تمہارے پاس آیا جس رسول کی نفاست بے مثال ہے سبحان اللہ انفاسِكُمْ جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا محبوب جو بڑا ہی نفیس ہے ان کی نفاست بڑی بے مثال ہے وہ اتنے نفیس ہیں اتنے طیب ہیں اتنے طاہر ہیں اتنے ذکی ہیں اتنے مذکی ہیں کہ ان کی ذات کے اندر عیب کا شائبہ نہیں ہے ان کا حسد پاک ان کا نصد پاک ان کا خاندان پاک ان کا قبیلہ پاک ان کی قوم پاک ان کی ماں پاک ان کا باگ پاک اور جس گھر کے اندر آئے وہ گھر پاک انفاسِكُمْ ایسا رسول بیجاب جو رسول بڑا نفیس ہے نفاست پسند ہے ان کی طبیعت کے اندر نفاست کوٹ کوٹ کر بڑھتی ہے وہ نفاست کو پسند رکھتے ہیں اس لیے کہ خود جو بڑے نفیس ہیں اور آپ نے اشارت فرمایا میں محمد نکا کے راستے سے آیا ہوں میں غلط راستے سے دنیا پر نہیں آیا میرا نور پاک رحموں سے پاک سلبوں میں پاک سلبوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہوتا رہا وَتَقَلْ لُّوْكَ فِي سَاجِدِينَ اور میرا نور ہمیشہ سجدہ کرنے والیوں کی پیشانیوں کے اندر؟ جلوہ ہر ہوتا رہا میرا نور ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کی پیشانیوں کے اندر جلوہ فغد ہوتا رہا یہ نور چلتے چلتے عالم دنیا پر جب ظہور ہوا تو میں محمد اس دنیا کے اندر نکاح کے راستے آیا ہوں میں غلط راستے سے نہیں آیا زمانہ جہالیت کے راستے سے نہیں آیا مجھے اللہ نے پاک طیب طاہب زکی مزکی بنا کر عالمِ دنیا پر جلوہ غرف ہوا ہے انفاسکم اتنا نفیس رسول اتنی نفاست رسول کی اس نفاست کا کیا کہنا ہم نے سن رکھا احادیث میں پڑھا کہ نبی مخترم جب جلوہ آراہ ہوتے آپ صحابہ کے حلقے کے اندر بیٹھے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تن بدن پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی شاید کی اتجائیت ہے قدی اس رسولِ معظم کے تن بدن پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی حاضرینِ کرام ماہ و شما کیا ہیں اس دنیا عالم کے اندر نگاہ اٹھا کے دیکھو بڑے بڑے خوبصورت آئے بڑے بڑے محجبی آئے بڑے بڑے صاف سترے پیدا ہوئے بڑے بڑے حسین پیدا ہوئے لیکن ہم نے دیکھا ہر ایک کی ناک پر مکھی بیٹھ گئی ہر ایک کے تن بدن پر مکھی بیٹھ گئی لیکن آمینہ کے لال ایسے نفیز تھے کہ ان کے تن بدن پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی ایسی نفاست تھی سرکار کی کہ ان کے تن بدن پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھی اور نفاست کی دنیا کے اندر کچھ عوارضاتِ بشریعہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ لاحق ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہی کہ میں اور آپ بیٹھے ہوں کتنا صاف لباس ہوں اچھی خوشبو استعمال کی ہو بڑا اجلا اور خوبصورت لباس پہلا ہو لیکن مکھی اللہ آخر ہمارے لاکھ کام بیٹھ ہی جاتی ہے یہ عوارضاتِ بشریعہ ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بشریعہ دے مثال ہے آپ بشر نہیں عظمتِ بشر ہیں ہر بشر کے تن بدن پر بکھی بیٹھ جاتی ہے لیکن آمینہ کے لال کے تن بدن پر کبھی گندی بکھی نہیں بیٹھی عوارضاتِ بشریعہ میں سے یہ ہے کہ میں چل رہا تھا دھوپ تھی چلتے ہوئے کام کرتے ہوئے بیٹھتے اٹھتے پسینہ آ گیا جب پسینہ آیا تو مجھے اپنے پسینے سے گن آنے لگی میرے دوست پسینے سے نفرت کرنے لگے پسینہ آتے وقت میرا جسم بدبودھار بن گیا آمینہ کے لال عوارضاتِ بشریعہ کی ذات کے اندر جب قعب کے تن بدن پر پسینہ نمودھار ہوتا دھوپ کی وجہ سے پیشانی پر پسینہ جب آتا تو پسینے کے کترے لال ہیرے جواہر موتیوں کی طرح چمک دے اور رسول الساقہ لہر کے پسینے سے خوشبو آ جاتی ہے سبحانی اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسال نعرہِ ریسال نعرہِ حیدری آپ کے تن بدن سے جب پسینہ آتا تو خوشبو کے ہلے پیدا ہو جاتے ہیں یہ پسینہ ہمیں آئے لوگ نفرت کریں یہ پسینہ آئے دوست نفرت کریں یہ پسینہ آئے بی بی خامد سے نفرت کریں یہ پسینہ آئے دوست دوست نفرت کریں یہ پسینہ جہاں گرے وہاں گندی مکھیاں بیٹھ جائیں لیکن قربان جائیں آمینہ کے لال کا پسینہ جب پیشانی سے گرے تو خوشبو کے ہلے نمودار ہوں اور یہی پسینہ جب زمین پٹ ٹپکے تو زمین غلاب کا پھول اگا دیں یہ زمین غلاب کا پھول اگا دیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے مجھ محمد کی خوشبو سنگنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ غلاب کا پھول سنگ لیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ غلاب کے پھول کی بھی عد بھی نہ کیا کن ہوں تلے دھر اندہ کن کہ یہ سرکار کے پسینے سے پہلے جلد آرائی تکبیر آرائی رسالت آرائی حیدری علمائی آہ سنت مشائح آہ سنت تو تھوڑی سی توجہ آپ فرمائیں گے کہ میں اور آپ وہ بشر ہے کہ جب میرا اور آپ کا پسینہ گرے چار مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں رسول پاک کا پسینہ گرے تو زمین غلاب کا پھول اگائیں آگے صحابی بارکہ رسالت میں یا نبی اللہ جوان سال بیٹی ہے شادی کرنا چاہتا ہوں عرب ریواج نے مجبور کر دیا ہے یہ ریواج سروں سے چلے آ رہے ہیں ریواج کی زد کے اندر بندہ پھنس چاہتا ہے فرمایا کیا ریواج چاہتا ہے عرب کی آقا عرب ریواج کے مطابق میرے پاس اچھی خوشبو نہیں فرمایا جا چلا جا کل ایک شیشی لے آگا جب وہ شیشی لے کر آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے والفجر کی پہشانی سے پسینے کے قطرے نچوڑ کر شیشی کے اندر ڈال دیئے فرمایا لے چلا جا وہ غلاب کفول حضور کے پسینے سے اور نچوڑ کر پسینے کے قطرے شیشی کے اندر ڈال دیئے فرمایا جا لے کر چلا جا اور اپنی بیٹی کو بطور خوشبو استعمال کرو جب خوشبو استعمال ہوئی تو وہ پسینے کی خوشبو اس عورت نے استعمال کی وہ پسینہ لگایا تو ساری عورتیں پوچھنے لگیں یہ پسینہ یہ خوشبو کہاں سے آئی کس بازار سے یہ خوشبو خریدی ہے کہاں سے یہ خوشبو لے کے آئے کس جگہ سے خریدی ہے ہم نے بڑی خوشبویں استعمال کی ہیں ایسی خوشبو کبھی نہیں کہا کہ خوشبو کیا ہے یہ تو اللہ کے مخبوب کا عطا کرنا پسینہ ہے اور جب وہ بے حتہ دھلہن اپنے گھر گئی سات پشتوں کے اندر اس پسینے کی خوشبو اس کی اولاد سے آتی رہی اور اس گھر کا نام بیت المتیبی پڑ گیا کہ یہ گھر خوشبو والوں کا گھر ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپکر مہری علی یہ تھے جا نہیں پہلن دی حضرین محترم عرضات بشریہ میں سے کیا ہے میں اور آپ اکثر زمین پر تھوکتے ہیں ہم تھوکتے ہیں اور بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ تھوکیے مت میری تھوک گندے جرسیم پیدا کریں آپ تھوکیں گندے جرسیم پیدا ہوئیں میں اور آپ تھوکیں بیماریاں جنم لیں رسول پاک کا لواب دہن لگے قطادہ کی آنکھ نورن علا نور ہو جائے رسول پاک کا لواب دہن حیدر کررار کی آنکھوں کو لگے حیدر کررار کی آنکھیں نورن علا نور ہو جائے صحابی بولے یا نبی اللہ پانی نہیں رہا آپ نے فرمایا لش کر کے مشکیزوں کو نچوڑ کر لاؤ جب مشکیزیں نچوڑنے لگے تو ایک چلو پانی بھی نہ نکلا عرض کی یا نبی اللہ پانی تو نہیں ملا یہ قریب کنوا ہے مگر اس کنوے کا پانی کڑوا ہے سلکار نے فرمایا اچھا مجھے کنوے پر لے کر چکے رسول پاک کنوے کی مڈھیر پر کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ آپ نے اپنا لواب دہن کنوے کے اندر ڈالا لواب دہن کنوے کے اندر ڈالا اور انشاءت فرمایا لو جتنا جی چاہتا ہے بربر کے پیو بھی نہاؤ بھی جنوروں کو بھی پیلاو لواب دہن کنوے کے اندر ڈالا کنوے کا پانی کڑوا تھا میٹھا ہو گیا میں اور تو وہ انسان ہیں کہ ہم تھوکیں بیوی نفرت کریں ہم تھوکیں دوست نفرت کریں ہم تھوکیں یار بیلی نفرت کریں ہم تھوکیں محول معاشرہ نفرت کریں آمینہ کے لال کا تھوک کنوے کے اندر گرنا تھا کہ کنوے کا سارے کا سارا پانی میٹھا ہو گیا یہاں پر ایک بات میں چھوڑ جاؤں کہ سرکار نے کومے میں تھوکا تھوک کی فترت ہے کہ تھوک پانی پر تیرتا ہے تھوک پانی پر ابھی تیر رہا تھا کہ اس کا اثر پہت سرا تک چلا گیا پانی کے بیٹھا اور کڑوا ہونے کا تعلق زمین کی نچنی سطح کے ساتھ ہے رسول پاک نے ابھی تھوکا تھوک مبارک اوپر تیر رہا تھا مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ تحت سرا تک اس لواب دہن کی تاثیر دے سارے پانی کو میٹھا کر دیا اگر نبی پاک علیہ السلام کنوے کے اندر تھوک مبارک ڈالے تو وہ سارا پانی برکت والا بن جائے تحت سرا تک سارا پانی میٹھا ہو جائے اور وہ تھوک جو حسین چاٹتے رہے حسن اس تھوک کو نوش فرماتے رہے وہ کتنے برکت والے کو کونے کے اندر تھوکا خطیب امت کہتا ہے درست ہے کہ وہ پانی شارا بیٹھا ہو گیا وہ حسن اور حسین جو نانا جان کی زبان چوستے رہے ان کے اندر کتنی برکتیں ہوں گی وہ کتنی برکتوں کے حامل ہوں گے ان کے تن بدن کے اندر کتنی برکتوں ہوں گی جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان چوسی ہے امت کا خطیب کہتا ہے کہ نبی پاک کی بارغاہ میں صحابی نے عرض کیا نبی اللہ میرے ہوں آج آپ نے کھانا تناول فرمانا ہے جب سرگار چلے تو سارے صحابہ کو لے کے چلے جب صحابی نے باہر نکل کر دیکھا تو عرض کی یا نبی اللہ میں نے تو فقط آپ کی دعوت کی تھی اتنے لوگ ساتھ آگئے مسکراتے فرمایا غم نہ کر اندر جا ان کو کہو کہ ہنڈیا سے ڈھکنا نہ اتارے جب تک میں محمد آنا جائے جب اندر تشریف لے گئے تو آپ نے ہنڈیا کے ڈھکنا اٹھایا ہنڈیا کے اندر تھوک دیا لوابِ داہن مبارک ڈالا اور ارشاد فرمایا لے میں اے صحابی جتنا جی چاہتا ہے نکالتے جاؤ کھاتے جاؤ قیامت کی صبحوں آ سکتی ہے مگر یہ کھانا ختم نہیں ہو سکتی تو حاضرینِ بہتشم سرکار کتنے نفیس ہیں کتنے طیب ہیں کتنے طاہر ہیں کتنے زکی ہیں کتنے مزکی ہیں کہ آپ کے تنگ بدن کے اندر ذرہ برابر کسافت نام کی چیز نہیں آپ اتنے نفیس ہیں کہ آپ کی جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی آپ اتنے نفیس ہیں کہ آپ کا لوابِ دہن شفا بھی ہے آپ کا لوابِ دہن دعا بھی ہے اور آپ اتنے نفیس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسمِ اطحر کا سایہ تک نہیں تھا آپ جب سورج کی روشنی میں نکلتے سایہ دکھائی نہ دیتا جب آپ چاند کی روشنی کے اندر آتے تو سایہ دکھائی نہ دیتا جب آپ چراغ کی روشنی میں نکلتے تو سایہ دکھائی نہ دیتا میں اور آپ چلیں ہمارے ساتھ ہمارا سایہ چلتا ہے رسول کریم علیہ السلام جب چاند کی روشنی میں آئے سایہ دکھائی نہ دیتا سورج کی روشنی میں نکلے سایہ دکھائی نہ دے چراغ کی روشنی میں نکلے سایہ دکھائی نہ دے اس لیے کہ آمینہ کے لال ان کا نور سورج کے نور پر بھی غالب تھا آپ کا نور چاند کے نور پر بھی غالب تھا اور آپ کا نور چراغ کے نور پر بھی غالب تھا حضور اتنے صاف ستھے تھے کہ کسافت نام کی چیز تک نہیں اور آپ کے تن بدل کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص عیم کبھی اور کجی نہیں سرکار نے اپنے غلام اور پیارے صحابی کو ارشاد فرمایا کہ اے حسان تم ممبر پر بیٹھ کر میری ناد کو بات آپ کو یاد آگی کہ کیسے لبہات ہوں گے کہ جب سرکار حسان کو ممبر پر بٹھائے خود دیچے بیٹھیں بوبکر نیچے عمر نیچے عثمان نیچے بلال نیچے سحیب نیچے سلیمہ فارسی نیچے تو حسان ممبر پر بیٹھ کر سرکار کی ناد پڑھیں تو پھر کہہ دو جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے اس وقت انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بھن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جس وقت تھے خدمت میں ان کی بوبکر عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگتاروں میں مختاب کا عالم کیا ہوگا اس وقت کا تصور کرو کہ جب حسان نے ممبر پر بیٹھ کر کلام پڑھا اور قربان جائیں کہ حسان بن ثابت نے کیا کہا عرض کی آقا سامنے کے بیٹھے تھے عرض کی آقا وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتْوَائِنِ سبحان اللہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی وَأَجْوَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِنْ نِشَاوُ اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جھنائی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ نے پیدا ہونا پسند فرقا اب یہ آلہ حضرت کسی سنی پیر یا مولوی کی بات نہیں یہ صحابی کی بات ہے حسان بن ثابت پڑھ رہے ہیں اور سرکار سن رہے ہیں اور سن کر سرکار نے کیا کیا دعا مانگی اللہ معید ہو بے روحِ القدس اے اللہ جبریلِ امی کے ذریعے حسان کی مدد فرما اور حسان بن ثابت انساری نے کتنی بہاری بات کی وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَقَتُّ عَيْرِ کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی وَأَجْ مَالُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِنْ نِشَاب اور آپ جیسا حسین کسی بان جنا ہی نہیں اے اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے یہی ہمارا قیدہ ہم آہل سنت و جبعات کہتے ہیں کہ اللہ بھی بے عیب ہے اللہ کے محبوب بھی بے عیب ہیں ویا اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا اب میں نے یہ نہیں کہنا ہاتھ اٹھاؤ دایاں پایاں یہ کرو وہ کرو سنیں اور خود ذمہ داری کا شبوت دیں تو وہ حل سے کام نہیں لینا چاہیے وہ بھی ناکھ تھی اور یہ بھی سرکار کی ناکھ تھی بس اتنی سبحان اللہ کافی ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال نارے حیدری و احسن من کلمت را قطوئی آپ جیسا فسین میری آنکھیں دیکھا لی و اجمل من کلمت لذن نسان اور آپ جیسا حسین کسی مانے جنانی اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے اگر اس طرح کہہ دیا جائے تو اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا ہم اہل سنت و جعباد کہتے ہیں اللہ بھی بے عیب ہے اللہ کے محبوب بھی بے عیب ہے اقل یار ہے سو بیس ملالت اگیار لوگ کہتے ہیں دیکھو یہی تو شرک ہے نا اللہ کو نبی کے ساتھ ملا دیا نبی کو خدا سے ملا دیا اللہ بھی بے عیب اللہ کا نبی بے عیب ہاں ہاں ہم ڈلکے کی چوٹ کہیں گے ہم بابانگے دہل کہیں گے ہم علاق عوصل اشہاد کہیں گے ہم برسر پیکار کہیں گے ہم برسر بازار کہیں گے اللہ بھی بے عیب اللہ کے محبوب بھی بے عیب ہے اللہ خالق ہو کر بے عیب ہے حضور مخلوق ہو کر بے عیب ہے وہ رب ہو کر بیعب ہے حضور بندہ ہو کر بیعب ہے وہ معبود ہو کر بیعب ہے حضور عبد ہو کر بیعب ہے وہ رضاق ہو کر بیعب ہے حضور مردوک ہو کر بیعب ہے وہ خدا ہو کر بیعب ہے حضور مصطفیٰ ہو کر بیعب ہے وہ اپنی خدای میں بیعب ہے حضور اپنی مصطفیٰ میں بیعب ہے اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی اطاق اور یہی عقیدہ حسان میں ثابت انساری کا ہے اللہ کے مخبوب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے آگے بڑا پیارا جملہ اشارت فرمایا اس طرح پیدا کیا جس طرح آپ نے پیدا ہونا پسند فرمایا لفظ کیا ہے عربی کا کماتشا کیا لفظ ہے کماتشا یہ یاد رکھنا ہے سرکان کی شان میں آیا کماتشا ہم کیا ہیں اللہ اشارت فرماتے ہیں وہ اللہ ماں کے رحم کے ادھر جس طرح جی جاہے کسی کی شکل بنا دے ہم کماتشا ہیں اور مصطفیٰ کریم کماتشا ہے اب کماتشا کے درمیان فرق پیدا کر کیسا یا شاہ وہ ہے جس کو اللہ اپنی مردی سے بنائے اور کماتشا وہ ہے جس کو اللہ اس کی مردی سے بنائے اور مصطفیٰ کریم کماتشا ہے اور مصطفیٰ کریم کماتشا ہے دارو ندوہ کے اندر کٹھے ہوئے جس طرح دیہات میں گاؤں میں دارہ ہوتا تھا وہاں رات کی تاریکی کے اندر یہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے اندر ایک بات تیہ کی گئی اور اس میٹنگ کے اندر بڑے بڑے روسہ عرب قرائش کے سردار تھے تو بو جہل نے لوگوں کو طلب کی جب سارے آگئے تو کہنے لگے دروازہ بند کرتے ہیں جب دروازہ بند ہو گیا باہر سے کوئی اندر نہ آئے اندر سے کوئی باہر نہ آئے اب لوگ انتظار میں تھے کہ آج بات کیا ہے مسئلہ کیا ہے سارے انتظار میں تھے بو جہل اٹھا کھڑا ہوا جب بولنے لگا تو سارے ہما تنگوش ہوگئے کہ بو جہل نے کیا کہنا چاہتا بو جہل نے کہا کہ قرائش مکہ میں آج ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں وہ اعلان یہ ہے کہ آج کے بعد تم نبی پاک کو یا تو محمد کہنا چھوڑ دو یا مخالفت کرنا چھوڑ دو بس یہ اعلان ہوا تو قرائش مکہ کی کچھ سردار کہنے لگے بو جہل ہمیں سمجھ دیا ہے تمہارا مقصد کیا ہے بو جہل نے کہا قرائشیوں مکہیوں عرب بھالو تم عربی لغت سے ناشنا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں یا نبی پاک کی مخالفت کرنا چھوڑ دو یا سرکار کو محمد کہنا چھوڑ دو کسی نے کہا بو جہل کیا کہنا چاہتا ہے بو جہل نے کہا تمہیں پتا نہیں کہ عربی لغت کے اندر محمد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہ ہو اب دیکھ کے اس کا کفر اور اس کا اصلاح وہ کافر ہو کر کیا سوچ رہا ہے یہ مومن ہو کر کیا کہہ رہا ہے وہ بے نماز ہو کر کیا کہتا ہے یہ نماز پڑھ کر کیا کہتا ہے وہ دھاڑی نہ رکھ کے بھی کیا کہہ رہا ہے یہ دھاڑی رکھ کے بھی کیا بک بکر رہا ہے بو جہل نے کہا عربی لغت سے تم باقف ہو محمد اس کو کہتے ہیں جس کی ذات میں کوئی عیب نہ ہو جب تم مخالفت کرتے ہو تو پھر محمد کہنا چھوڑ دو کہنے لگے ہم مخالفت تو چھوڑ نہیں سکتے تو ایک کام کرتے ہیں کہ سرکار کا نام بدل دیتے ہیں رات کی اس پریس کانفرنس کے اندر کیا ہوا نام بدلہ سرکار کا نام تجوید کیا انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم محمد نہیں کہے گے مضمم کہہ کر پکاریں گے یہ تہہ ہو گیا صبح ہوئی بازاروں کے اندر پھرنے لگے باتیں ہونے لگی کچھ صحابہ نے سنا اور پتہ چلا کہ رات کی تاریکی کے اندر رات کی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات تہہ ہوئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام بدل دیا ہے اور ابو جاہل نے اس میٹن کے اندر سرکار کا نام پاس کیا کہ ہم سرکار کو محمد کہہ کر نہیں پکاریں گے ہم سرکار کو مضمم کہہ کر پکاریں گے لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ مٹ گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے نہ کبیش چر جاگے اور نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ دل پھوکوں سے یہ چراغ بجائے نہ جائے آج لوگ مسجد کی پیشانی سے یا رسول اللہ مٹاتے ہیں قبروں کے قطبے لگے ہوئے ہیں ان پر کچھیاں پھیر پھیر کے یا رسول اللہ مٹاتے ہیں تو سرکار کی ذات اور صفات آپ کی شان اور عظمت اتنی ملند و بالا ہے کہ یہ مٹانے والے مٹا نہیں سکتے ہیں یہ مٹانے کا رواج آج کا نہیں یہ اس دن کا رواج ہے یہ درس اس دن ملا تھا یہ سبق داروں نظمہ سے ملا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ہم کا نام بدل دو انہوں نے نام تو بدل دیا جب بزاروں کے اندر چلے آنے لگے اور کہا کہ دیکھو ہم نے سبقار کا نام بدل دی کچھ علامانِ مصطفیٰ پریشان ہو کر بارغاہِ رسالے میں حاضر ہوئے سباہل اللہ سباہل اللہ سباہل اللہ سباہل اللہ نگر نگر گلی گلی دمست کلندر زہرہ کے شوہر حسنین کے باپا من پتو مولا نارے ہیڑی سرکار کی بارغاہِ نال میں اردت کی آفار ہم نے سنا کہ نات ایک فیصلہ ہوا اور قرآچ مکہ کے سارے سرداروں پکٹھے ہو کر ایک کام بھی کیا ہے کہ آپ کا نام نام اس میں گرامی بدل کر انہوں نے آپ کا نام محمد کی بجائے مزمم رکھ دیا ہے تو سرکار نے مشکرا کے بھمایا میرے صحابہ تو محمد نہ کرو میرے رب نے مجھے محمد بنا کر بے جا ہے ان کا مزمم کوئی اور ہوگا مجھے تو میرے رب نے محمد بنا کر بے جا ہے تو قرآچ مکہ کے کافر غستاخ بھی یہ جانتے تھے جس کا نام محمد ہو اس میں کوئی نقص کمی کجی عیب نہیں ہوتا اور محمد کا معنی کیا ہے اَلَّذِي يُخْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ اَلَّذِي يُخْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے بار بار تعریف کی جائے بار بار تعریف کی جائے اور یہ نام کتنا میٹھا ہے آپ کبھی بیٹھے تجربہ کریں اور دیکھیں جب آپ کہیں گے محمد تو آپ کا اوپر نیچے والا ہونٹ مل کر اس نام کو بوسا دے لیتا ہے اس نام کو چوم لیتا ہے ہمارے لب اس نام کو چوم لیتے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو کتنا نفیس پیدا کیا کتنا خوبصورت پیدا کیا کتنا حسین پیدا کیا کتنا شکیل پیدا کیا اور کتنا جمیل پیدا کیا نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کو بھی چومنے کے لیے ہمارے لب بے قرار رہتے ہیں کوئی نام بھی چومیں پھر بھی لب چوم لیتے ہیں اور یہ لب کہتے ہیں کہ شرم کر ہم چوم رہے ہیں تو بھی چوم لے یہ سعادت ہمیں ملی ہے ہم اہل سنت و جعبات سلطار کے نام کو چومتے بھی ہیں آنکھوں پر بھی لگاتے ہیں اور درود و سلام بھی پڑھتے ہیں فرما کہ لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنْفَاسِكُمْ البتہ تحقیق آگے تمہارے پاس ایسے رسول جو اتنے نفیس ہیں اتنے طیب ہیں طاہر ہیں زقی ہیں ان کی نفاست میں مثال ہے سرکار کی ذات میں مثال ہے حضور علیہ السلام کا پیکرِ گورانی میں مثال ہے ماہ و شما نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ برابری و حماسری نہیں کر سکتا ہے حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ سرکار نے کچھ روزے رکھے پیدر پہ رات کو بھی کچھ نہ کھانا دن کو بھی کچھ نہ کھانا انہیں سومِ مثال کہا جاتا ہے جب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار نے روزے رکھے ہیں ہم بھی آپ کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں وہ صحابہ جو سرکار کی ہر عدہ پر عمل کرتے تھے روزہ رکھنا شروع کر دیا چند دن گزرے صحابہ کے تن بدن کمزور ہو گئے اچھنے بیٹھنے میں دکت ہو گئی چہرے زرد ہو گئے تو سرکار نے دیکھ کر ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ کمزوری کیسے یہ نقاحت کیسے یہ اچھنے بیٹھنے میں دکت کیا ہو گئی ارض کی یا نبی اللہ ہم نے آپ کی اتباع کے اندر سومِ وِسَال کے روزے رکھے ہیں جب یہ ارض کی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایوکم مثلی تم میں کون میری مثل ہے ابی تو اندہ ربی میں تو اپنے رب کی بارغہ میں ہوتا ہوں یتعمونی ویسکینی اندہ شراب المحبہ میں اپنے رب کی بارغہ کے اندر کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں میرا رب مجھے شفاہ بھی بھر بھر کے جام پناتا ہے میرا رب ایوکم مثلی تم میں کون میری مثل ہے ابی تو اندہ ربی میں اپنے رب کی بارغہ میں ہوتا ہوں یتعمونی ویسکینی میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے میں اللہ کی بارگاہ کے اندر شرابِ محبت نوش کرتا ہوں تم میں سے کوئی بھی میری مثل نہیں ہو سکتا تو پھر کہنا پڑے گا تاریخِ عالم اگر ڈونڈے گی سامیِ محمد تاریخِ عالم اگر ڈونڈے گی سامیِ محمد سامی تو بڑی چیز ہے سایا بھی نہ ملے گا سامی تو بڑی چیز ہے سایا بھی نہ ملے گا فرمایا آئیوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہے صدیق نے نہیں کہا آپ میری مثل ہے ہم آپ کی مثل صحابہ بیٹھے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کی یا نبی اللہ آپ ہم جیسے ہیں ہم آپ جیسے ہیں فرمایا آئیوکم مثلی تم میں کون میری مثل ہے جب صحابہ میں حضور کی کوئی مثل نہیں انبیاء میں حضور کی مثل کوئی نہیں اللہ کی مخلوق میں کوئی حضور کی مثل نہیں اور ہم حضور کی مثل کس طرح ہو سکتے ہیں نہ سرکار کی مثل ہو سکتے ہیں نہ سرکار کی مثل بن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو بے مثال لا جواب بنا کر عالم الدنیا پر جل بغر فرمایا امام بخاری نے اپنے صحیح کے اندر ایک روایت میں فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے خواب کے اندر مجھے دکھا اس نے مجھے ہی دکھا شیطان میری مثل نہیں بن سکتا آپ نے فرمایا جس نے خواب کے اندر مجھے دکھا اس نے مجھے ہی دکھا فَإِنَّ الشَّيْطَانُ لَا يَتَمَثَّلُ بِي کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا اچھا شیطان کیا ہے شیطان کے متعلق لغات اٹھا کر دیکھو شیطان جن ہے اور جن کی تعریف کیا ہے جن آنِ واحد کے اندر کئی شکلیں بن سکتا ہے جن کسی بھی شکل کے اندر آ سکتا ہے جن حیوان کی شکل میں آ سکتا ہے جن انسان کی شکل میں آ سکتا ہے جن سام کی شکل میں آ سکتا ہے جن کسی جنور کی شکل کے اندر بھی آ سکتا ہے شیطان اپنی کئی شکلیں اختیار کر سکتا ہے وہ سپر پاور ہے اسے اللہ نے سپر پاور بنایا ہے وہ سپر پاور ہے شیطان چاہے تو بینس بن جائے چاہے تو انسان بن جائے چاہے تو حیوان بن جائے چاہے تو کسی کی شکل بن جائے وہ ہر ایک روح ہر ایک شکل میں آ سکتا ہے لیکن وہ سپر پاور ہو کر مصطفیٰ کی مثل نہیں بن سکتا ایک سپر پاور ہو کر مصطفیٰ کی مثل نہیں بن سکتا اور یہ ٹکی جتنا مولوی ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے کہ مصطفیٰ میری مثل ہے کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علیتے جا نہیں بولن دی مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھ چمکے لا ٹورانی ہے قالی زلف دیاک مستانی ہے مخمور اکیہن مدبریاں اس صورتوں میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا کوئی مثل نہ ڈھولن دی فرمایا انش شیطان لا یتمثل بی جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا شیطان میری شبیر نہیں اختیار کر سکتا بشریت شیطیہ ہے بشریت کے دیئے یہ چیز جذب لا ینفق ہے بشر وہ ہے جس کو کبھی نہ دیکھا ہو کبھی نہ پہچانا جائے یہ بات آپ نے سنی بشر وہ ہے جس کو کبھی نہ دیکھا ہو کبھی نہ پہچانا جائے آپ نے یہاں مجھے دیکھا کل سرے راہ دیکھ کر پہچان دیکھا ہے لیکن ہم نے ایک بندے کو دیکھا نہیں اسے ہم دیکھ کر پہچان نہیں سکتے بشریت کے لیے یہ بات جذب لا ینفق ہے کہ جس بشر کو کبھی نہ دیکھا ہو کبھی نہ پہچانا جائے لیکن ہم نے پڑا سن رکھا ہے کہ قبر کے اندر تین سوال ہوں من ربو کا تیرا رب کو ما دین کو تیرا دین کو تیسرا سوال یہ ہوگا کہ ما تقولو فی حق حاضر غجل اس راپا نور ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کیا کہتا تھا جب دیکھا نہیں تو پوچھا کیوں جا رہا ہے بات سمجھنے کی یہ بات ہے کہ جس کو دیکھا نہیں اسے بندہ پہچان نہیں سکتا جب سرکار کو دیکھا نہیں تو قبر کے اندر تیسرا سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ اس راپا نور ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے سرکار ہر قبر کے اندر تشریف لائیں گے اور پوچھا جائے گا ہر قبر کے اندر حضور علیہ السلام آئیں گے جی دیکھو نا ایک دن میں کئی لوگ مرتے ہیں اس ملک میں مرے پاکستان ہندوستان دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں تو تمہارے نبی ہر قبر کے اندر جاتے ہیں میں نے کہا نکیرین کتنے فرشتے ہیں کہنے لگے دو میں کیا وہ دو فرشتے ہیں یا چار نہیں جی دو ہیں میں نے کہا دو آپ کو راید کتنے لگا ورہا دا بایا کتنے لگا